اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کامیابی کے لیے جو چار شرائط بتائی ہیں نا وہ بڑی کٹھ ہیں پہلی دو پہ تو پھر بھی لوگ عمل کر لیتے ہیں آخری دو بہت مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے والعصر قسم ہے زمانے کی اثر اور ایک نمازِ اثر کے لیے بھی نفذ ہوتا ہے ایک زمانے کے لیے بھی اثر عربی میں کہتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ الْا فِي خُسر پوری انسانیتی گھاٹے میں اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا ہاں سوائے وہ چند لوگ جو ایمان لے آئیں گے وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل اختیار کر لیے یہ دو شرائط تو پھر بھی کمفرٹیبلی انسان ایڈاپٹ کر لیتے ہیں دنیا کے ہر معاشرے کے لیتے ہیں لیکن اثر مسئلہ ہے اگلا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ صرف اپنی نمازیں نہیں سیدھی کی انہوں نے حق بات کی جو جو سچائی دیکھی اس کی وسیعت کرنی شروع کر دی لوگوں کو بڑا مشکل گاہ ٹروتھ لور ہونا بڑا مشکل ہے صرف تو سچائی سے محبت ہر بندے کو ہوتی ہے لیکن سسٹم کو للکار کے لوگوں کو سچی بات بتانا کہ لوگوں دوزخ میں جارے ہو بچ جاؤں اور جب آپ حق بات کریں گے اس کا الٹی میٹ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو مار پڑے وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرُ تو پھر مار صرف کھانی نہیں ہے جس طرح حق بات کی تلقین کی ہے سبر کی بھی لوگوں کو تلقین کرنی ہے یعنی خود بھی مسئیبت جھیلتے ہوئے سبر کرنا ہے اور اس سے اگلے درجے کی چیز ہے کہ لوگوں کو بھی سبر کی تلقین کرنی ہے یہ آخری دو شرائط جو ہیں یہ بڑی مشکل ہے اس کے اوپر میرے بھائی بڑے بڑے لوگ آ کے فیل ہو جاتے ہیں آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کے کہیں میں نے آج رات کو کھڑے ہو کے اتنے نوافل پڑے ہیں لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھی بات لیکن اسی چوک میں آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ جو تماشا تم لوگوں نے یہاں لگایا ہویا اندھا سے میں نے نہیں ہونے دینا تو آپ دیکھ لیں پھر آپ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت پہلی دو شرائط کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ گیا اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ہمارا چھٹکارہ ہو جائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انسان گھاٹے میں سوائے جو یہ چار شرطیں پوری کر لیں یعنی اس چار سے بغیر تو آپ نے پاس ہونا ہی نہیں یہ کم بس کم نکوائرمٹ ہے کامیابی کے لئے